موسیقی اس کی دوستی گوہس محمد سے ہوئی تھی دونوں زیادہ تر سمیں ساتھ ہی رہتے تھے اسی دوران ریاض پاکستان سے اپریٹ ہونوالے گروپ دعوت اسلام کے سمپرک میں آیا اسی گروپ نے اس کے شادی کرائی دعوت اسلام کے مولانا نے ریاض کا برین واش کیا اور اسے ٹریننگ کے لئے پاکستان بلا لیا ٹریننگ کے بعد ریاض نے گوہس محمد کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیا دونوں ادھے پور بھیلوارا اجمیر، راجسمند، ٹونک، بوندی، بانسوارا جوت پورجیلوں میں گریب اور بیوزگار یواؤں کو اکسا کر سلپرسل سے جوڑ رہے تھے اشانکہ ہے کہ سلپرسل آئیسیس کے لئے بنایا جا رہے تھے اور اس کے لئے عرب دیسوں سے فنڈنگ بھی کی جا رہی تھی اس نے تیس لوگ ساتھ کراچی میں ٹریننگ لی تھی سال دوہ جا چودے میں ریاض اور گوہس تیس لوگ ساتھ پاکستان کے کراچی گئے اس کے ساتھ ادھے پور کے وسیم اکتری اور اکتر راجہ بھی تھے وہاں انہیں آتنکیس انگٹھنوں نے ٹریننگ دی 45 دنوں کے ٹریننگ کے بعد ایک فروری دوہ جا چودہ کو دونوں بھارت واپس آگے دونوں دعوتیں اسلامی اور پاکستان کے راجنیتک دل طریقے لیبیک سے سمپرک میں تھے ریاض اور گوہس محمد فنڈنگ کے لیے 2014 اور 2019 میں سعودی عرب اور 2017 2018 میں نپال ہنگ گئے تھے سعودی عرب میں وہ سلمان اور ابو ابراہیم کے لاغتار سمپرک میں تھے یہ دونوں بھی دعوتیں اسلام سنگٹھن سے جڑے تھے عرب دیشوں سے مل رہے فنڈنگ سے دونوں نے پہلے گریب اور بیروزگار یوہوں کے مدد کی پھر انہیں ویسواس میں لے لیا دونوں کا مقصد راجستان میں سلیپرسل نیٹوک تیار کرنا تھا پھر ادھے پور بنسے وارا بانس وارا جودھپور بھیل وارا اجمیر راجستمند تونک بوندی جیلو کے یوہوں کو کئی واتس اپ گروپ کو جڑا گروپ میں برین واش کے لیے بڑھگانے والے ویڈیو ڈالتے تھے ریاض یوہوں کو دوسرے دھرم کے لوگ پر حملہ کرنے کے لیے اکساتا تھا تہتہ بدلہ لو یا چوڑیا پہل لو ریاض نے ویڈیو جاری کر ادھے پور کے ہسٹری شیٹر اور بدماشوں کو بھی حملے کے لیے اکسایا تھا اس نے 20 جون کو میٹنگ کر کے مرڈر کا پلان بنایا تھا سعودی طب کے سلمان اور ابو عبدہم نے نوپر شرمہ کے بیان کے بعد ریاض اور گوز کو بھی مثال قائم کرنے کے لیے کہا اس کے بعد 20 جون کو ادھے پور میں دونوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کنہیہ لوگوں کو مارنے کا پلان بنایا انہیہ کے جانچ میں بھی سامنے آیا ہے کہ دونوں آروپیوں نے پاکستان سے 10 موبائل نمبر پر لگتار باچت ہو رہی تھی اس نے گردن کاٹنے کے لیے خود سے ہتھیار بنایا تھا کنہیہ کو 15 جون سے مارنے کے دھمکیاں مل رہی تھی پڑوسی دکندار اور ایک مہلہ پہلے ہی اسے دھمکانے آئے تھے ریاض اور گوز کی پوری ٹیم کنہیہ علال کے ہر مومنٹ بنا جر رکھ رہی تھی گوز نے کنہیہ کو مارنے کے لیے گنڈا سے جیسا ہتھیار بنایا تھا ریاض نے ایک ویڈیو بنا کر کنہیہ کے مرڈر کا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد 28 جن کو ریاض اور گوز نے کنہیہ علال کے دکان کھولنے کے کچھ گھنٹے بعد ہی ہتھیار کر دی تھی دونوں نے ہتھیار کا ویڈیو بنایا تھا ان لوگوں کی جائپور میں سیریل بلاسٹ کی پلانی اچھی تھی ریاض کے تار آتنکی سنگٹن السوفہ سے بھی جڑا ہے وہ پانچ سال سے السوفہ کے لیے ادھرپور اور آسپاس کے جیلوں میں کام کر رہا تھا پہلے وہ موزیب کے انڈر میں کام کرتا تھا دھائی ماہ سے وہ اس علاقے میں السوفہ کو لیڈ کر رہا تھا تیس مارچ کو چطور کے نمباہیڈا میں پولیس نے تین آتنکیوں سے بارہ کلو بھی سپورٹر برامت کیا تھا اسے جائپور اور ان جگہ سیریل بلاسٹ کی چاجیش رشی تھی موزیب اسی معاملے میں جیل میں بند ہیں ریاض موبائل انٹرنیٹ کالنگ وہ سوشل میڈیا کا ذریعہ آئسیس سے سیدھے سمپرک میں تھا اسی کے ساتھ ہم آج کی خبر کو سماپت کرتے ہیں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو کرپیا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نائی ٹاپک کے ساتھ دنیاواد